بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سرمبارک کی تدفین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی بتا دی تھی اور اس مقام کے بارے میں بھی بتلا دیا جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا رتبہ پانا تھا عمل مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا اور جبرائیل میرے پاس اس زمین کی مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ وہی ان کے لیٹنے یعنی مدفون ہونے کی جگہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے متعلق مختلف روایات کتب سیر میں موجود ہیں اور مورخین کے مابین بھی اس بارے میں احتلاف پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا زیل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے متعلق مختلف آرہ بیان کی جا رہی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ کے گورنر عمرو بن سید کے پاس بیجا اور عمرو بن سید نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو غسل دینے کے بعد کفنایا اور پھر جنت البقی میں حضرت سیدہ فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اسیران کربلا کا کافلہ مدان کربلا میں پہنچا تو اس وقت اس کافلے کے پاس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تھا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے ملا کر مدفون کیا ابن ابی الدنیا کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو انہوں نے یزید کے خزانے میں دیکھا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کفرن دے کر بابل فردوس دمشق میں دفن کر دیا گیا امام عبدالوحاب شرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکابر صوفیہ اور اہل علم حضرات اس بارت پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ رضی اللہ عنہ کے جس میں اقدس کے ساتھ مدفون ہے بے شک لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں